دوستو ہم بچپن سے ہی میتھولوجی کی دلچسپ کہانیاں سنتے آئے ہیں اور اسی اور اٹریکٹ ہوتے ہیں جس میں کچھ ایسے آسم ویپنز بطلائے گئے ہیں جو اپنے آپ میں جادوی شکتی رکھتے تھے ان میں کچھ ویپنز اتنے مشہور ہوئے کہ اپنے مالک کی پہچان بن گئے ایک ایسا ہیمر جو خود میں ساری دنیا کی بجلی سمائے ہوئے ہیں یا پھر ایک ایسا تیر جو اپنے آپ میں ایک نیوکلئر میزائل سے کم نہیں جو ساری دنیا کو مٹا کر ایک ویران ریگستان میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہو ویسے تو ان ویپنز کی سچائی کوئی نہیں جانتا لیکن ہزاروں سالوں سے یہ انسانی ایمیجیریشن سے جڑے ہوئے ہیں اور انشینٹ کتابیں ان کے خصے کہانیوں سے بھرے پڑے ہیں آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں ایسے ہی کچھ مشہور بھتکل اور میجیکل ویپنز کے بارے میں دنیا کی میتھولوجی میں موجود ہتھیاروں میں سب سے میسٹریس اور میرا فیوریٹ ہتھیار ہے شرور جو کہ سومیرین میتھولوجی میں پایا جاتا تھا جس کو میسوپوٹامین میتھولوجی بھی کہا جاتا ہے شرور کا مطلب ہے ہزاروں کو ختم کرنے والا اس ہتھیار میں کئی خوبیاں موجود تھی شرور کو زمانے کا ڈرون بھی کہا جا سکتا ہے جو ہواوں میں اڑ کر دشمن سینہ کی ساری جانکاری لا کر دیتا تھا اس کے دوسرے شکتیوں میں یہ دشمن سینہ کے آسمانوں میں اڑ کر ان پر آگ اور زہر کی بارش کر دیتا تھا جس کے چلتے ہزاروں کی آرمی پل بھر میں ختم ہو جاتی تھی نیکسٹ ہے زیوس تھنڈر بولٹ گریک میتھولوجی میں تھنڈر بولٹ گریک گوڈ زیوس کا ایک ایسا ہتھیار تھا جس سے نہ صرف زمین بلکہ آسمان بھی دہل جاتا تھا یہ ہتھیار زیوس کا سب سے پسندیدہ ہتھیار تھا جس کو سائیکلوپس نے بنا کر زیوس کو دیا تھا جس کے ذریعے زیوس نے میتھکل کریچر ٹائفون کو ختم کیا تھا ٹائفون ایک بہت ہی خطنناک مانسٹر تھا جس کے بہت بڑے ونگز تھے اور سامپ کی طرح دکھائی دینے والے سوسر جو آگ اگلتے تھے اتنے خطنناک پاورز ہونے کے بعد بھی ٹائفون زیوس کے تھنڈر بولٹ کے آگے ٹک نہ پایا اور زیوس نے بہت آسانی سے تھنڈر بولٹ مار کر ٹائفون کو ختم کر دالا گرک میتھولوجی کی بات ہو تو زیوس کے بات آتا ہے پوسائیڈن ٹرائیڈن آف پوسائیڈن پوسائیڈن کو گرک میتھولوجی میں گارڈ آف سی کے نام سے جانا جاتا ہے جو زیوس کا دوسرا بھائی تھا یہ اپنے غصے کے لیے مشہور تھا زیوس نے راجہ بننے کے بعد اپنے پاورز کو اپنے بھائیوں میں بات ڈالا اور پوسائیڈن کے ہاتھ آئی سمندر کی کینگڈم گرک میتھولوجی کے حساب سے وہ سمندر پر راج کرتا تھا اگر آپ گرک میتھولوجی سے انجان بھی ہو تب بھی آپ سمندر کے ساتھ ٹریشول کو جوڑ لیں گے جو کہ پوسائیڈن کا خاص ہتھیار تھا پوسائیڈن اپنے اس سگنیچر ہتھیار کے بغیر انکملیٹ تھا جس کو ہم ٹریشول کہتے ہیں جو بہت ہی پاورفل جادوی ہتھیار مانا جاتا ہے جس کو ایک آنکھ والے سائیکلوپس نے بنایا تھا سائیکلوپس خود ایک میتھول کریچر ہے جس کے بارے میں کسی اور دن بات کرتے ہیں میتھولوجی کے حساب سے پوسائیڈن اپنے تریشول کے ذریعے سمندر کی گہرائی میں ارتھکویکس لا کر سمندر میں سنامی لا سکتا ہے اسی لئے پوسائیڈن کو گریگ میتھولوجی میں گارڈ آف ارتھکویکس بھی کہا جاتا ہے اس تریشول سے ہٹ کر پوسائیڈن کی کئی اور پاورز ہے جس میں نوٹیبل پاورز ہے وہ سمندر کے جانوروں سے بات کر سکتا ہے سمندر کے پانی کو کنٹرول کر سکتا ہے اور سپر ہیومن سپیڈ سے سوئیم کر سکتا ہے میتھولوجی سے ہٹ کر مورڈن ٹائمز کی بات کرے تو پوسائیڈن کے کاریکٹر سے امپریس ہو کر ہالی ووڈ میں ایکوامین کو بنایا گیا ہے جس میں نیکس بات کرتے ہیں میونیر ہیمر آف تھور میتھولوجی میں تھور کو گارڈ آف تھنڈر مانا جاتا ہے لیکن تھانکس ٹو مارول کومکس اینڈ موویز آج دنیا کے ہر کونے میں بچہ بچہ تھور کو اور تھور کے ہٹورے کو پہچانتا ہے جس کو میونیر کہتے ہیں لیکن شاید اس کے شکتیوں کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے اس ہٹورے کو لاکھوں سال پہلے ارو میٹل سے ایک ڈائنگ سٹار میں بنایا گیا تھا جو تھور کو اس کے باپ اوڈن نے توفے میں دیا تھا میتھولوجی کی مانے تو اس ہٹورے کی اپنی آتما ہے جہاں چیز یاد رکھتی ہے جس کا استعمال کر کے تھور اپنے لائٹنگ پاورز کو ایمپلیفائی کرتا ہے اور اکیلے ہی لاکھوں لوگوں کو مار پاتا ہے اور اس سے تھور نے کئی مضبوط چیزیں توڑی ہے میونیر اپنے اونر کے سبھی آرڈرز کو کورا کرتا ہے تھور کے بلانے پر کہیں سے بھی واپس اسی کے پاس آ جاتا ہے اور ساتھ ہی میونیر اسی بھی پلانےٹ پر پورٹلز کریٹ کر سکتا ہے یہ ہتھیار بہت ہی پاورفول ہے اس کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا اور نہ ہی تھور کے سیوہ کوئی اس ہٹورے کو اٹھا سکتا ہے اورڈن کے کچھ جادوی منطروں کی وجہ سے میونیر کو صرف وہ ہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو اس کے خابل ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ میونیر میتولوجی میں سب سے طاقتور ہتھیار ہے جس کا ایک اٹیک بھی بڑے سے بڑے مانسٹرز کو ختم کرنے کے لئے کافی ہے نیکچ بات کرتا ہے ایکسکیلیبر ایکسکیلیبر بریٹین کے راجہ کنگ ارثر کی بہت ہی پاورفول تلوار تھی جسے ماجیکل سوارڈ بھی مانا جاتا ہے انگریش خصے کہانیوں کی معنی تو اس تلوار کو جھل میں رہنے والی ایک گوڈیس نے بنایا تھا جنہوں نے اسے کنگ ارثر کو توفے میں دیا تھا اس تلوار کی خاص بات یہ تھی کہ جس کسی کے بھی ہاتھ میں تلوار ہوتی وہ بہت ہی زیادہ تاختور ہو جاتا اور اسے جنگ میں کوئی نہیں ہرا پاتا مانا جاتا ہے کہ کنگ ارثر نے اس تلوار کے پاورز سے کئی آرمیز کو ختم کیے تھے میتولوجی کی معنی تو یہ تلوار جنگ کے دوران اپنے آس پاس کے خطرے کو بھاپ لیتی تھی جس کے چلتے اس تلوار سے بہت تیز روشنی نکلتی جو دشمنوں کو اندھا کر دیتی تھی کچھ کہانیوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تلوار اپنے مالک کے زخموں کو تورن ٹھک کر دیتی تھی انگلیش کہانیوں کے کچھ ورجنس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ تلوار کئی سال کسی پہاڑ کی چٹان میں دفن تھی اور یہ مانا جاتا تھا کہ انگلینڈ کا سچا راجہ ہی اسے اس چٹان سے نکال سکتا ہے یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ کیا سچ مکنگ ارتن نے اس تلوار کو چٹان سے نکالا تھا یا نہیں اس تلوار کے پیچھے کتنی سچائی ہے کہ کوئی نہیں جانتا لیکن اس تلوار کو بریٹش نیشنل ٹریجر مانا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں انڈین میتولوجی کے برم ماستر کے بارے میں انڈین میتولوجی میں مہابارت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے جو کہ سب سے خطنناک یود مانا جاتا ہے میتولوجی کی حساب سے اس یود میں دونوں طرف سے بہت تھی بہادر وارئیرز نے حصہ لیا تھا جن کے اپنے کچھ خاص ہتیار تھے ان ہتیاروں میں سب سے خطنناک ہتیار تھا برم ماستر جس کو دنیا کا پہلا نیوکلیر ویپن بھی مانا جاتا ہے جو کہ پل بھر میں تباہی مچانے کے خابل تھا اسی وجہ سے اس کو صرف تب ہی استعمال کیا جا سکتا تھا جب باقی سب ہی ہتیار بیکار ہو جائیں یہ ایک خاص قسم کا تیر تھا جس کو مہا بھائرت میں کورواز کی طرف سے اشوات تھامہ نے چھوڑا تھا مورڈن نیوکلیر ویپنز کی ہی طرح برم ماستر کے چھوڑے جانے پر بہت ہی تیز سورج کی روشنی پیدا ہوتی اور جس پلیس پر اس ہتیار کو چھوڑا جاتا اس کے آس پاس کی زمین بنجر اور ویران ہو جاتی جہاں ہزاروں سال تک ویرانہ پھیلا رہتا آج کے زمانے کے نیوکلیر ویپنز میں اور برم ماستر میں بہت سمیلیارٹیز ہیں کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ رامائن میں ایک برم ماستر چھوڑا گیا تھا راجستان کی اور جس کے چلتے تھار ریگستان فارم ہوا جہاں آج تک ویران ریگستان موجود ہے برم ماستر کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے کومنٹس میں ضرور بتائیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں انٹریسٹنگ ویڈیوز اپنے ہنڈ سکرین پر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کر لائکس اور کومنٹس کرنا مت بھولیں اور ہو سکے تو اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی ہمارے چینل کے بارے میں پتا چلیں اور کومنٹس میں اپنے سجیشنز ضرور بتائیں ملتے ہیں اگلی ٹاپک کے ساتھ till then stay safe